hi guys you are watching pharmacist tayyab youtube channel and i am tayyab اور اگر آپ میرے چینل پہ first time آ رہے ہیں تو جو نیچے red button نظر آ رہا ہے اسے press کر دیں اور ساتھ میں bell icon کو press کر دیں اور all کے notification کو select کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو like بھی کریں اپنے دوست کے ساتھ share بھی کریں تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو آج کے lecture کی طرف آج کا lecture آپ دیکھ رہے ہیں lecture number four general pharmacology کا lecture ہے جو کہ second prof یا third semester of doctor of pharmacy course کا ایک subject ہے اس کا topic of discussion ہمارے پاس یہ ہے factor affecting the drug absorption drug absorption کے topic پر میں already ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور امید ہے آپ نے وہ دیکھ لی ہوئی اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو میں description میں drug absorption کے ویڈیو کی لنک دے دوں گا آپ اسے بھی watch کر لیں آج ہم صرف factors کے بات کریں گے کہ وہ drug absorption پر جو factor effect کرتے ہیں جس کی ویسے drug absorption کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ان تمام factors کو آج ہم دیکھیں گے تو آئیں ہم lecture start کرتے ہیں ہمارے پاس جو total factor effect کرتے ہیں drug absorption پر وہ total 10 ہیں آئیں پہلے ان کا نام دیکھ لیتے ہیں one by one first ہمارے پاس ہے جی next ہمارے پاس ہے pH next ہمارے پاس ہے surface area next ہمارے پاس ہے drug solubility next ہمارے پاس ہے جی lipper water partition coefficient next ہمارے پاس ہے gastric content next ہمارے پاس ہے microflora next factor ہمارے پاس ہے جی enzymatic degradation next ہمارے پاس ہے drug and food جو interaction ہے تو last one ہم جو دیکھیں گے وہ ہے جی physical property and excipient of formulation کس طرح drug absorption کو effect کر دی ہیں تو یہ list ہے ان سب کو آج ہم details سے one by one دیکھیں گے آئیں جی تو start کرتے ہیں سب سے پہلے factor سے اس کا نام ہے gastro intestinal transient time اس کی definition دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتی اس کی کس time کا ہم gastro intestinal transient time کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ وقت جو اس کھانے کو پورے جی آئی ٹی ٹریک میں لگتا ہے یعنی کتنی دیر تک وہ stomach میں رہے گا کتنی دیر تک وہ small intestine میں رہے گا پھر large میں جائے گا پھر rectum کے ذریعے eliminate ہو جائے گا تو یہ جو time ہے اس time ہم کیا کہتے ہیں gastro intestinal transient time پہلے دیکھ لیتے ہیں جی stomach کے اندر ہمارے پاس جو time ہے وہ two to three اور ہے next ہمارے پاس small intestine ہے جس میں ہمارے پاس ان پارٹ ہوتے ہیں ڈیوڈینم 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 اس میں food کو small intestine cross کرنے میں تین سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں next ہمارے پاس ہے جی large intestine جس کا پارٹ ہے سیکم کولون اور rectum ان تینوں پارٹوں کو سے food کو گزرتے ہوئے 39 سے 40 hours لگتے ہیں اب اس time کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ڈرگ کی جو absorption ہے وہ اس time پر depend کر رہی ہے let's suppose اگر ڈرگ نے stomach کے اندر absorb ہونا ہے تو اسے دو سے تین گھنٹے ٹوٹل مل رہے ہیں stomach میں absorb ہونے کے لیے اگر وہ extended release ہے یا ایسی formulation ہے جس میں delay release ہے تو کیا ہوگا جب stomach کو پاس کر جائے گی ڈرگ تو وہ ڈرگ پھر absorb نہیں ہوگی تو اس لیے pharmacological point of view سے pharmaceutical point of view سے pharmaceutical technology point of view سے ہم کوئی بھی جب ڈوزے ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں جب ہم absorption کی بات کرتے ہیں ڈوزے ڈیزائن کرتے ہوئے تو ہم اس time پر depend کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ جا کے وہ ڈرگ نے absorb ہونا ہے اور وہاں کتنا time ہے اسی ہی طرح کی ہم کیا کرتے ہیں ڈوز کو ڈیزائن کرتے ہیں اور جتنا زیادہ time اس ڈرگ کو اپنی required specific place پہ ملے گا اتنی وہ ڈرگ زیادہ absorb ہو جائے گی یہ تو میں نے آپ کو general range بتائی time کی اس time میں difference بھی آ سکتا ہے کس طرح اگر lose motion ہے bowl میں disturbance ہے تو کیا ہوگا food جلدی جو ہے ایک اسے سے دوسرے اسے کی طرف move کر جائے گی تو ڈرگ کو absorb ہونے کے لیے کم time ملے گا اگر کسی وجہ سے کسی ڈرگ کے side effect کی وجہ سے یا بہت زیادہ heavy food جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی تھوڑا سا delay ہوتی ہے اس کی degradation digestion تو وہ stomach سے intestine کی طرف ذرا دیر سے move کرے گی کیونکہ جب تک وہ digest نہیں ہوگا تب تک وہ آگے نہیں جائے گی stomach میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی دم جو ہے وہ stomach empty نہیں ہوتا اس میں liquid موجود ہوتا ہے اور solid موجود ہوتا ہے اب liquid جلدی پاس کر جاتا ہے اس کے بعد جو small fraction food جو digest ہو گئی ہے اس کے جو small fraction بنے ہیں وہ بھی solid liquid کی move کر جاتے ہیں پھر جیسے جیسے جو ہے وہ food اندر digest ہوتے جاتی ہے small breakdown اس کی ہوتے جاتے ہیں وہ مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے ویسے ویسے stomach بھی آہستہ آہستہ empty ہونے لگتا ہے تو اگر ہم بہت heavy کھانا کھائیں گے fatty acid یا جسے کہتے ہیں دیسی کھانا مکھن وغیرہ مکھن کے پراتھے دیسی گی کے پراتھے تو اس وقت stomach جو ہے وہ delay جو ہے وہ اس کا transient time ہو جائے گا تو ساتھ میں اگر let's suppose ہم نے ایسی medicine لی ہے جس نے small intestine میں جا کے absorb ہونا ہے تو پہلے stomach empty ہوگا تو پھر ہی جو ہے سارے کا سارا جو broken food ہے وہ small intestine میں جائے گی پھر جا کے drug absorb ہوگی تو ہوا کیا کہ کھانے کی composition اگر زیادہ complex ہوتی جائے گی اسے digest ہوتے زیادہ time لگے گا تو ہوگا کیا پھر absorption کو absorption کے time میں delay آ جائے گا جتنی دیر سے وہ intestine میں پہنچے گا اتنی دیر کے بعد drug absorb ہونا شروع ہوگی mostly جو drug ہے نا most اور جو drug ہیں وہ small intestine میں absorb ہوتی ہیں few examples ہیں جو کچھ stomach میں اور کچھ جو ویٹامینز یا آپ کہہ لیں کچھ آئینز جو ہیں وہ minerals جو ہیں وہ large intestine میں جا کے absorb ہوتے ہیں تو main جو ہمارا focus وہ small intestine پہ ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ stomach آپ نے کیوں کہتے ہیں کہ جب آپ medicine کے ساتھ آپ نے light food لینی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ medicine کے ساتھ light food لیں تاکہ stomach جلدی empty ہو سارے کا سارا جو content ہے stomach وہ intestine میں جلدی پہنچے اور وہاں پہ absorption ہونی start ہو جب drug absorb ہوگی blood میں پہنچے گی اسی کے بعد اس کا effect produce ہوگا نا تو اس طرح یہ time بڑا اہم ہوتا ہے pharmacological point of view سے کسی بھی drug کے absorb ہونے کے لئے special specially kin drugs کے لئے جو poorly slowly absorb drug go poorly اور slowly absorb جو substance ہوں گے انہیں جتنا زیادہ time ملے گا اتنے زیادہ absorb ہو جائیں گے وہ small intestine کی بات small intestine میں اگر آپ کی stomach disturbance ہے وہ ہر content جو ہے intestine کا content جو ہے وہ fast move کر رہا ہے تو کیا ہوگا small intestine کے اندر drug کو absorb ہونے کے لئے time نہیں ملے گا یا بہت کم drug absorb ہوگی تو اس طرح ہم جو poorly یا slowly absorb substance ہوتے ہیں یا medicine ہوتی ہیں یا medicinal agent ہوتے ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اگر ہماری bowel movement جو ہے وہ disturb ہے تو ساتھ میں اس کی medicine بھی دیں گے بہلکہ پہلے اس کی medicine دیں گے تاکہ وہ recover ہو normal پہ آئے اور پھر جو اس کو disease دوسری ہے اس کی medicine دیں گے تو next factor کی طرف چلتے ہیں next factor ہمارے پاس ہے جی ph basic concept یہ ہے کہ جیسے جیسے ph change ہوتی ہے drug یا یس ڈیک ہوگی یا basic ہوگی تو stomach تو یس ڈیک ہوتا ہے small intestine basic ہوتی ہے in nature تو یا اس ph پر drug ionized ہوگی یا anionized ہوگی تو ہمیں کونسی والے drug چاہیے ہمیں anionized جو ہے drug وہ چاہیے ہوتی ہیں اور وہ ہی absorb ہوتی ہے lipper layer سے اور absorb ہو کے blood میں پہنچ جاتی ہیں let's suppose اگر وہ acidic drug ہے weak acidic drug ہے تو وہ stomach کے اندر زیادہ anionized form میں موجود ہوگی as compared to intestine intestine کے اندر weak acidic drug جو ہے وہ ionized ہو جائے گی وہاں تو اس کی absorption نہیں ہو سکتی تو ph جو ہے یہ بھی بڑا این فیکٹر ہے ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے جب ہم formulation تیار کرتے ہیں کہ جو ہماری drug ہے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں وہ اس ڈیک کا یا basic ہے اگر ان دونوں میں سے جو بھی option آئے اس کے بعد دیکھتے ہیں اس نے کس environment میں جا کے absorb ہونا ہے اگر وہ acidic ہے تو وہ اس ڈیک environment میں absorb ہوگی کیوں کیوں کہ اس ڈیک drug اس ڈیک environment کے اندر ہی anionized form میں ہوگی اور اگر basic drug ہے تو وہ basic کے اندر ہی anionized form میں available ہوگی اور وہ وہاں سے absorb ہو جائے گی تو weak acidic drug جو ہے وہ stomach سے body کے اندر absorb ہو جاتی ہے اور weak basic drug جو ہے وہ small intestine سے body کے اندر absorb ہوتی ہے next ہم دیکھتے ہیں جی ph کے لیے کوئی standard ہے ہمارے پاس جی ہاں Henderson ہیلس برگ ایکویشن ہے جس سے ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ require ph پہ جو drug ہے اس کی absorption بڑھے گی کم ہوگی کیا ہوگا تو اس میں دو situation ہاتی ہے ہمارے پاس first situation یہ ہوتی ہے کہ ph pka سے چھوٹی ہو یا ph pka سے بڑی value اگر چھوٹی ہوگی تو کیا ہوگا یعنی ph کی value جو ہے وہ کم ہو pka سے تو کیا ہوگا greater portion جو ہے protonated form میں drug کا available ہوگا تو ایک acidic environment بن جائے گا تو acidic environment کے اندر کون سی drug absorb ہوگی weak acidic جو ہے اس کی absorption بہت زیادہ ہو جائے گی اور weak basic کی vice versa یعنی کہ اس کی absorption decrease ہوگی کیونکہ weak basic نے basic جو ہے environment میں absorb ہونا ہے جبکہ یہاں تو protonated iron موجود ہیں protonated form موجود ہے drug کی proton موجود ہیں یعنی acidic nature ہے تو acidic environment کے اندر weak acid زیادہ اس کی absorption ہوگی اور دوسرے مہار پاس condition تھی کہ ph زیادہ اور pka سے اس میں کیا ہوگا اس صورتحال میں اس condition کے اندر جو unprotonated form ہوگی drug کی وہ زیادہ ہوگی جب unprotonated form زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو environment ہے وہ overall basic nature ہے environment overall basic nature ہوگا تو weak basic جو drug ہوگی وہ اس کی absorption بڑھ جائے گی اور weak acid کی جو ہے وہ absorption کم ہو جائے گی کم ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ biopharmaceutics subject ہے اس میں ہم اسے اور مزید ڈیٹیل سے پوری equation جو ہے وہاں پہ میں آپ کو اس کی guideline دوں گا اس کو سمجھاؤں گا ابھی تک آپ اس کی basic یہ یاد رکھیں نیکس جلتے ہیں نیکس فیکٹر کی طرف نیکس فیکٹر ہمارے پاس ہے جی surface area surface area کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جگہ کتنی موجود ہے drug کو absorb ہونے کے لیے اگر drug کم ہو اور جگہ زیادہ ہو تو drug زیادہ absorb ہو جائے گی اگر drug بہت زیادہ ہو اور جگہ تھوڑی ہو تو drug absorb نہیں ہو پائے گی یہ میں کس جگہ کی بات کر رہا ہوں یہ میں آپ کو جیسے میں نے کہا نا most of drug جو ہیں وہ small intestine میں absorb ہوتی ہیں تو small intestine کے اندر کی جگہ بات کر رہا ہوں اس کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں will lies موجود ہوتے ہیں will like کیا ہوتا ہے circular folds ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ileum کی inner wall کے اندر اور finger like projection ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے اگر surface flat ہوتی تو surface area کم ہوتا surface کے اوپر finger like projection موجود ہیں surface area بڑھ گیا ہے تو small intestine کے اندر as compared to stomach surface area زیادہ ہوتا ہے اور drug وہاں زیادہ absorb ہو گئی یہ finger like projection جس ہے ہم نے will like کہہ رہے ہیں small intestine کے اندر موجود ہے اس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے blood capillaries موجود ہوتی ہیں تو drug جو ہے وہ small intestine میں will lies کے ذریعے اندر absorb ہوتی ہے اندر blood vessels ہیں وہ blood کے اندر حصہ پان جاتی ہے اور یہاں جو لیئر ہے دیوار ہے will lie کی وہ single cell تھک ہے یعنی صرف ایک cell کی بنی ہوئی دیوار ہے یعنی ایک ایک سیل ساسا جڑا ہوا اور یہ پوری دیوار بنی ہوئی ہے finger like projection بنی ہوئی ہے تو یہاں سے drug کو absorb ہونا اور آسان ہو گیا کہ barrier چھوٹا ہے surface area زیادہ ہے drug زیادہ جلدی absorb ہو جاتی ہے small intestine میں پتہ میں یہ چلا کہ جتنا زیادہ place ہوگی drug کو absorb ہونے کے لیے اتنی زیادہ اور اتنی جلدی drug کی absorption ہو جائے گی next factor کی طرف چلتے ہیں next ہمارے پاس ہی drug solubility drug کو solubilize تو ہونا ہے نا drug absorb ہونے کا basic concept جو ہے وہ کیا ہے کہ drug پہلے solution form میں جاتی ہے یعنی اگر tablet کھا رہے ہیں تب بھی اس نے break ڈاؤن ہو کے solution form اس کا بننے ہی بننا ہے اگر آپ کیپسول کھا رہے ہیں تب بھی اس کے جو granules ہیں اندر پورٹر موجود ہیں اس نے solution form میں جانا ہے suspension میں یا solution کے اندر وہ پہلے ہی جو ہے وہ solution form میں ہوتی ہے اور وہ زیادہ ڈلیوٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر drug کی solubility اس environment کے اندر وہ stomach environment ہو وہ intestinal environment ہو اس کے اندر یہ solubilize یا اس کی جو solubility ہے اس content کے اندر اس پہ بھی drug کی absorption depend کرتی ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر drug stomach content یا پھر وہی content آگے intestinal content بننا ہوتا ہے intestinal content یا stomach content کے اندر drug اچھی طرح solubilize ہو جائے solution بن جائے اس کا تو وہ کیا ہوگا drug پھیل گئی پوری سرفیس ایریے پہ پھیل جائے گی جب پوری سرفیس ایریے پہ drug پھیل جائے گی تو وہ کیا کرے گی زیادہ absorb ہوگی جلدی absorb ہو جائے گی تو اس پتہ کیا چلا کہ اگر drug ki solubility اس content کے اندر زیادہ ہوگی تو وہ drug جو جس کی solubility کم ہے無قی gastic content کے اندر اس سے زیادہ جلدی جو ہے absorb ہو جائے گی کیونکہ اس سے زیادہ surface ایریہ مر رہا ہے وہ پوری content کے اندر dissolve ہو رہی ہے اور پورا content جو ہے وہ اس اندر موجود ہے انٹرسٹائن کے یا سٹمک کے تو کیا ہوگا وہاں سے وہ زیادہ جلدی ابزور ہو جائیں گے اب ڈرگ سولی بیلٹی میں ہمارے پاس ایک بیسی پرینسیپل ہے لائک ڈیزولو لائک کہ جو ایس ڈی ڈرگ ہے اس نے ایس ڈی کنیشن کے اندر ہی سلوشن زیادہ اچھا بنانا ہوتا ہے اگر اسے بیسی کنیشن دے دیں گے تو وہ تو ایک سالٹ بن جائے گا وہ تو ڈیزولو تو ہونی ہوگی اسی طرح بیسی کنیشن کے اندر جو ہے وہ زیادہ جو ہے سولو بل ہونا ہے اور آویلبل ہونا ہے اس کنیشن کے اندر کہ وہ ابزور ہو سکے زیادہ سے زیادہ نیکس پیکٹر کی طرف چلتے ہیں نیکس پیکٹر ہمارے پاس ہے جی لپرڈ وارٹر پارٹیشن کوفیشنٹ اب اس میں بیسی ایک ساب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو پلازمہ ممرے رہے ہیں اسٹو انٹرسٹائنل ٹریک کی وہ کس چیز سے بنی ہو لپرڈ سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو کنٹینٹ موجود ہے وہ کیا ہوتا ہے میلی تو وارٹر ہی ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہمارے سٹو میک یا انٹرسٹائنل کے اندر ٹو فیز بن گئی ہیں ایک طرف لپرڈ کھڑا ہے جس کے اندر سے کروس ہوکہ اس نے بلڈ کے اندر جانا ہے دوسری طرف وارٹر موجود ہے تو یہاں ہم کیا ہو گیا پارٹیشن ہوگی کہ اگر ڈرگ لپرڈ کی طرف زیادہ جائے گی تو ڈرگ زیادہ ابزورب ہو جائے گی اگر اس کی افینٹی وارٹر کے ساتھ زیادہ ہوگی تو وہ کیا کرے گی وہ لپرڈ سے پاس نہیں ہو سکے گی وہ وارٹر کے اندر موجود رہے گی اور وہ ڈرگ ابزورب نہیں ہو سکے گی اسے ہم نام دیتے ہیں ریلیٹیو سولیبیلٹی کہ ڈرگ کی جو ہے وہ رہنا چاہ رہی ہے ریلیٹیو سولیبیلٹی بیٹوین لپرڈ وارٹر اس فیکٹر کو سٹڈی کرنے کے لیے ہم لیب میں بھی سٹڈی کر سکتے ہیں اس فیکٹر کو کس طرح ہمارے پاس ایک اوکٹانول کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کو ایک خاص ریشو سے ہم وارٹر کے اندر مکس کرتے ہیں تو اوکٹانول جو ہے وہ لپو فیلی کی نیچر ہے وارٹر جو ہمارے پاس وہ ایجے جی czas� Gender protesting کے طور پر ایکٹ کرے گا اور اوکٹانول جو ہے وہ لپڑ کے طور پر act کریں گی تو ہم کیا کریں گے لاب کے اندر ان دونوں کا مکسے بنا لیں گے کوٹانول وارٹر کا ایک خاص ریشو سے اور اس کے اندر ڈرگ کو جو ہے وہ ڈیزال کر کے دیکھیں گے پھر دیکھیں گے کیکہ کتنے پرسنٹ ڈرگ جو ہے وہ واٹر میں ریٹین ہوئی اور کتنے پرسنٹ جو ہے اوکٹانول میں ریٹین ہوئی اگر زیادہ پرسنتٹیج اکٹانول میں ڈیزولو ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرگ ایزیلی ایبزولو ہو جائے گی اگر وہ وارٹر میں زیادہ جو ہے وہ ڈیزولو ہو یا ریٹین ہو اس کے اندر وارٹر کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈرگ کی موڈیفکیشن کی ضرورت ہے کہ اسے موڈیفائی کیا جائے کہ وہ لپو فیلی کو لائک کرے اور لپڈ کے اندر سے گزر کے بلڈ میں چلی جائے اس اکٹانول اور وارٹر پارٹیشن کوفیشنٹ یا اس کو اکٹانول وارٹر موڈل بھی کہتے ہیں اس کو بھی ہم بائیو فارماسوٹک کی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے یہاں پہ بیسک انسٹ میں نے آپ کو دے دیا ڈیٹیل میں انشاءاللہ اکٹانول وارٹر پارٹیشن کا ایکویشن پرسنٹیج ریشو ہر چیز جو اس کی ہے وہ مین ٹاپک وہاں پہ بائیو فارماسوٹک میں ہے تو وہاں پہ آپ کو میں بتاؤں گا یہاں پہ سیمپل اس کا انٹرڈکشن تھا نیکسٹ فیکٹر کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس ہی گیسٹک کونٹینٹ اسے ہم بات کر چکے ہیں تھوڑی سی اس لئے میں اس موانٹ کو مختصر ہی آپ کو پڑھاؤں گا کہ گیسٹک کونٹینٹ کا مطلب بھی ہے جو کھانا کھایا ہم نے جو لیکوڈ وارٹر بھی ہے پانی پھی ہے جو بھی لیکوڈ انٹیک کی ہے تو اس کی وجہ سے فوڈ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ پی ایچ میں چینج آ جاتی ہے والیوم انکریز ہو جاتا ہے یا ڈیکریز ہو جاتا ہے اگر آپ نے پانی نہیں پیا تو اوورال فوڈ کی وجہ سے جو گیسٹک کونٹینٹ بننا ہوتا ہے اس پر اچھا خاصا ایفیکٹ ہوتا ہے اگر آپ بہت زیادہ والیوم انٹیک کر لیں گے وہ بہت جلدی سٹمی کو لیو کر جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میڈیسن بھی جلدی لیو کر جائے سٹمی کو اور وہ میڈیسن لیٹ سپوز تو دوسرا اگر آپ نے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر آپ نے ہیوی کھانا کھایا تو ہیوی کھانے کی وجہ سے بھی دیر سے جو ہے وہ گیسٹک کونٹینٹ انٹرسٹائن میں جائے گا اور اگر اس ڈراغ نے انٹرسٹائن میں ابزورب ہونہا تو اس کی ابزورشن ڈیلی ہو جائے گی اس طرح جو والیوم ہم انٹیک کرتے ہیں وہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے کنسنٹریشن کو اور جو سولیڈ میل کی ریشو ہم کھا رہے ہیں یا لیکوڈ کی ریشو جو انٹیک کر رہے ہیں تو یہ بھی ایز ایک فیکٹر کی طور پر ایفیکٹ کرتا ہے اس کو کم ڈراغ کی ابزورشن یا کم یہ زیادہ کر سکتا ہے تو فوڈ جو ہے وہ نورمر روٹین کہہ کے میڈیسن کے ساتھ آپ نے لائٹ فوڈ استعمال کرنا اور موڈریٹ جو ہے وہ لیکوڈ انٹیک کرنا اس کے ساتھ تاکہ جلدی سے ڈائجسٹ ہو اور لیکوڈ بھی اندر موجود ہو یہ نہیں کہ آپ نے پانی پینے ہی نہیں یا یہ نہیں کہ بہت زیادہ انٹیک کرنا ہے لیکوڈ کھانا بھی ہے یہ نہیں کہنا کہ بلکل کھانا نہیں کھانا یا بہت زیادہ کھانا موڈریٹ آپ نے دکھنا ہے تاکہ ابزورشن جو ہے وہ میکسیمم اچھیب کی جا سکے سٹرک کی نیکس چلتے ہیں جی سہمت نمبر میں ہمارے پاس ہے مایکرو فلورا اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹمیک انٹسٹائن کے اندر جو مایکرو اورگزم موجود ہیں اس کی ہمارے پاس ایک لا تعداد جو ہے وہ ورائٹی موجود ہے جی آئیٹی کے اندر لیکن ہم جس مین بکٹیریاں کے بات کرنے والے ہیں وہ زیادہ تر جو بکٹیریاں ہیں جو ہمارے کام کے ہوتے ہیں وہ ایناروبک بکٹیریاں ہیں ایناروبک کا مطلب یہاں بتا دوں کہ جو اکسیجن کے بغیر بھی رہتے ہیں اور اکسیجن کے بغیر بھی زندہ رہتے ہیں ایناروبک بکٹیریاں کہاں کہاں ہوتے ہیں کلون میں ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سلائیوہ کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ لیکٹو بسیلائی ٹیپٹو کوکائی یہ سٹمیک اور انٹسٹائن میں موجود ہوتے ہیں ہم ان مایکرو فلورا اس طرح ایفیکٹ کرتے ہیں ڈراغ ادوشن پہ نمبر ایک یہ مختلف طرح کے جو منرلز ہوتے ہیں آئینز ہوتے ہیں ان کو ٹرانسپورڈ کرواتے ہیں جی آئی ڈی کونٹینٹ سے بلڈ کی طرف یعنی یہ جو ٹرانس ممبرین مومیٹ ہوتی ہے ان کے اندر بھی ان کا بڑا اچھا یا کلیدی کردار ہوتا ہے دوسرا یہ کہ مین فیکٹری یہ ہے کہ یہ ڈی کریڈیشن کرتے ہیں میٹابولیزم کر دیتے ہیں ایک تو میٹابولیزم ہم لیور کے اندر پڑھتے ہیں دوسرا میٹابولیزم انٹسٹائن کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ کمپاؤنڈ کوئی ریڈکشن یا ہائیڈرولسیز کرتے ہیں جو اندر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو اس طرح اس کے بائی پورڈکٹس بھی بنتے ہیں درگ کے تو اس طرح کمپلیٹ انفرمیشن فلورا کے ہمارے پاس ہونا ضروری ہے جو کہ موجود ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم جب ڈوز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں ڈرگ کے ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈرگ کی میکسیم آبزورشن جب چاہ رہے ہوتے ہیں گریٹ ہو جائے یا موڈیفائی ہو جائے ڈیگریٹ نہ موڈیفائی ہو جائے اس کی ہائیڈرولسیز ہو جائے اس طرح کا کوئی بھی جو پرسیس ہےająسسی اسے آوائیڈ کرنے کے لیے ہم جو جب ڈوز ڈیزائن کار رہے ہوتے ہیں ڈرک ڈیزائن کار رہے ہوتے ہیں میڈیسیم ڈیزائن کار رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہم مایکرو فلورا کو جیسے ہم نے drug adoption کے اندر اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کو importance دیتے ہیں نیچ چلتے ہیں جی enzymatic degradation تو دو main degradation ہو رہی ہیں ایک تو جیسے ابھی ہم نے پڑھ لی کہ gut wall کے اندر metabolism ہو رہا ہے micro organism کی وجہ سے دوسری جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس portal vein جیسے یہ liver کے اندر جا کے ہوتی ہیں تو اسے ہم main metabolism جو ہے next video جو اس کے بعد upload ہونے ہیں metabolism کی اس کا لیکن میں description میں دے دوں گا اس میں ہم جا کے complete پڑھیں گے microsomal یا non microsomal enzyme کی وجہ سے جو drug کس طرح ڈیگریٹ ہوتی ہے لیکن یہاں main ہمارے پاس جو ہے وہ ہم کیونکہ absorption کی بات کر رہے ہیں تو دونوں factor یہ اہم ہے number 1 جی ایٹی کے اندر unnecessary جو ہے اس میں metabolism نہیں ہونا چاہیے یعنی drug یہ نہ ہو کہ oxidize ہو جائے reduce ہو جائے hydrolysis ہو جائے drug جس شکل میں absorb ہونی چاہیے اس میں ہونی چاہیے یعنی desire جو اس کی shape ہے desire اس کا جو structure ہے ویسے ہی absorb ہو جانی چاہیے تو gut wall کا metabolism اس لئے ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح avoid کیا جا سکتا ہے unnecessary metabolism کو اور number 2 ہم جو liver کا metabolism اس لئے ہی پڑھ رہے ہیں تاکہ blood کے اندر concentration کو maintain کر دیں آئیں اسے بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر ہمارے blood کے اندر ویسے تو ہم blood کے اندر microgram میں جو ہے نا concentration کو discuss کرتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے understanding کے لئے concept دینے کے لئے میں آپ کو بتا دوں بوڈی کے اندر اگر 2 miligram ڈرگ پہنچ جائے تو اس ڈرگ نے اپنی ایکٹیوٹی جو فارماکالوجی ایکٹیوٹی وہ پر فارم کرنی ہے اگر اس سے کم ہوگی تو ایکٹیوٹی بھی کم ہوگی مثال دے رہا ہوں تو ہم کس طرح ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم بوڈی کے اندر کہ gut میں بھی metabolism ہونے ہیں پھر liver کے اندر metabolism ہونے ہیں تو ہم ڈوز اس طرح کی ڈیزائن کریں گے کہ let's suppose 5 miligram دیں گے 5 میں سے کچھ جو ہے جی آئی ٹی کے اندر ہمارے پاس degrade ہوگی metabolize ہوگی اور کچھ جو ہے آگے جا کے liver کے اندر ہوگی لیکن جو 2 miligram blood کے اندر پہنچنی تھی وہ پہنچنی چاہیے تو اس لیے یہاں ایک اور concern نکلایا کہ ہم جو required miligram ہوتے ہیں یا microgram جیسے میں نے آپ کو کہا blood کے اندر ہوتے ہیں concentration ہم جب میر کرتے ہیں تو اس سے ہم drug زیادہ دیتے ہیں یا تو bypass دوسرا رستہ استعمال کرتے ہیں کہ liver کو bypass کر دیں first pass effect کو bypass کر دیں یا پھر جو dose ہے جو amount ہے وہ زیادہ دیتے ہیں تاکہ اس ساری degradation کے بعد بھی جو ہمارے پاس drug blood کے اندر موجود ہو وہ target جتنی amount ہے اس کے اندر موجود ہونی چاہیے اس لیے یہ بڑا اہم factor ہے drug absorption کے حوالے سے next جلتے ہیں drug and food interaction اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ راک کی موجودگی کے اندر content کے اندر جو food موجود ہے intestine کے اندر جو food موجود ہے اس کی وجہ سے تو ہماری drug کوئی modify یا اس کے ساتھ کوئی reaction یا اس کے کوئی complex تو نہیں بن رہا مثال دیتا ہوں اگر ہم milk کے ساتھ اگر ہم tetracycline use کر رہے ہیں اور ساتھ میں milk بھی use کریں تو کیا ہوگا milk کے اندر موجود جو calcium اور magnesium آئین ہے وہ tetracycline کے ساتھ reaction کریں گے اور ایک complex بنا دیں گے اب وہ complex جو ہے tetracycline کا وہ absorb نہیں ہو سکتا تو اس لئے جب بھی ہم نے patient کے اندر tetracycline recommend کرنی ہے اسے ساتھ میں منع کر دینا روک دینا کہ آپ نے milk ساتھ میں use نہیں کرنا اور اس طرح کی اور بہت سی drug جو جس سے اسے ہم کہتا ہے chillate chemistry کی لینگویج میں کہتے ہیں تو chillate formation control کر کے دوسری مثال بڑھتے ہوں اب ہمارے پاس ایک اور drug ہوتی ہے gries rise of fulwin اس کی absorption جو ہے وہ fatty meal کے ساتھ اگر اسے استعمال کیا جائے تو اس کی absorption بڑھ جاتی ہے اسی طرح کچھ drug جو ہیں وہ دوسری drug کے ساتھ interaction کر کے کیا کرتی ہے concentration drug one drug metabolism کو روک دیا دوسری drug بھی اس کی جو ہے جب metabolism روک گیا تو اس کی جو peak point ہے concentration کا blood کے اندر وہ لمبا ہو جائے گا اس کی duration action لمبی ہو جائے گی وہ دیر کے بہت دیر کے بعد جو ہے وہ اگر میں 8 کھنٹے کا time period چاہیئے تھا لیکن اس کے metabolism inhibit ہونے کی وجہ سے وہ body 12 کھنٹے تک رہی تو extra پروڈیوز ہو گیا فارمکولی collection تو اس طرح ہمیں food plus drug interaction کو دیکھنا پڑ رہا ہے کون سی drug کس کے ساتھ دینی ہے کون سی drug نہیں دینی کمبینیشن کے اندر کون سی food کس drug کے ساتھ استعمال کروانی ہے کون سا liquid کس drug کے ساتھ استعمال کروانا ہے یہ بھی ہم جب drug design کر رہے ہوتے ہیں جب ہم روزے فون design کر رہے ہوتے ہیں جب ہم drug کی information collect کر رہے ہوتے ہیں کون سی drug کس patient میں استعمال کرنی ہے تو اس drug کی باقی ساری پروپٹیز بھی دیکھتے ہیں کس food کے ساتھ نہیں کروانی کس drug کے ساتھ دینا ہے کس drug کے ساتھ نہیں دینا تو نیکس فیکٹل کی طرف چلتے ہیں جو formulation کے اندر مجود excipient ہیں ان کی physical property پہ بھی کچھ چیز depend کر رہی ہے کیا drug کی absorption پہ بھی depend کرتی ہے کیا api کی physical property پہ depend کرتی ہے جی ہاں depend کرتی ہے کسی بھی specific drug یا کسی بھی specific excipient کی ایک ہی specific size اس کا crystal shape اس کا structure ہوگا جو drug کے اندر جس نے absorb ہونا ہے تو ہم کا drug design کے اندر یہ ساری چیزیں find کریں گے تو ہمارے پاس جو physical properties ہیں یہ بھی drug absorption میں اہم factor ہے کہ اگر اس particle size کا نہ ہو اس سے بڑا ہوا تو absorb بھی نہیں ہوگی اس سے کم ہو جائے اگر اس crystal کی جو shape ہے specific drug کے لیے اگر اس کی وہ shape نہ ہوئی اس کی کوئی اور alternate shape ہوئی تو drug absorb بھی نہیں ہوگی اس کا structure ہے ایک specific جس نے absorb ہونا ہے اگر اس میں کیو فور واشنگ اللہ حافظ